موسیقی موسیقی تو اس وقت بلکل برا حال نہ آپ کو دوائی ملتی ہے نہ آپ کو کچھ کوئی آپ سے پوچھنے والا ہے عوام جائے تو جائے گا تو انشاءاللہ ان سارے مسلوں کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنا سیاسی سفر کا آگاز کیا ہے اور لوگوں کی بھرپور حمایت مجھے مل رہی ہے میں جہاں جا رہا ہوں لوگ بالکل کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ لوگوں کے جو مسلے ہیں وہ ایک میڈل کلاس کا بندہ ہی حل کر سکتا ہے ان کو ان کے مشکلاتوں کا اندازہ ہے آپ کا سب سے پہلے منشور کون سا ہے اگر آپ الیکشن میں عوام آپ کو موقع دیتی ہے الیکشن میں دیکھیں میرا جو منشور میں جو چیزیں شامل ہیں سب سے پہلے تعلیم ہے تعلیم انشاءاللہ دادو کے جو اسی پرسنٹ اسکول ہے وہ بند ہے یا تباہ ہے یا زبون حال میں یہ سارے انشاءاللہ کھلواؤں گا اور جتنے بچے اسکولوں سے باہر ان کو پہنچائیں گے وہاں پہ اب دیکھیں اس کے پیچھے پھر اور بھی فیکٹر آ جاتے ہیں کہ لوگوں پر روزگار نہیں ہے تو یہ چائیڈ ڈیبر اور ان کا کانسیوٹ بھی بہت زیادہ ہے دادو کے اندر تو انشاءاللہ لوگوں کو روزگار کے لیے بھی ہم میں پورے ایک تاماد اٹھاؤں گا کہ ان کو روزگار ملے دیکھیں جب روزگار نہیں ہوتا پھر یہ بدن ہی ہوتی ہے چوری اور ڈکیٹیاں ہوتی ہیں تو انشاءاللہ روزگار کے لیے مجھے بہت زیادہ کام کرنا ہے اس کے بعد صحت بھی یہاں کی تباہ ہے کوئی ہاسپیٹل نہیں ہے کوئی بڑا ہاسپیٹل نہیں ہے کوئی ہاسپیٹل کے اندر کوئی فیسلیٹی نہیں ہے یہ نام کی ہاسپیٹل آپ جائیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا وہاں پہ تو انشاءاللہ ایک بین الاقوامی میار کی ہاسپیٹل وہ بھی منچور میں شامل ہے دادو کے اندر دو یونیورسٹیز ایک اسلامی یونیورسٹی اور ایک میڈیگل یونیورسٹی ان کا قیام انشاءاللہ یہاں کروانا ہے نئے گاج کی تعمیر وہ میرے انشاءاللہ ایک سال کے اندر میں اکر اقتدار میں آیا اللہ نے چاہا دو میں نئے گاج ڈیم کو جو سترہ سال سے دیرے تعمیر ہے اس کو ایک سال کے اندر تعمیر کروا کے کمپلیٹ کروا کے ان لوگوں کو بچاؤں گا جو بچارے اس وقت جو ہی دادو واہی پاندی اور کاچو کے عوام پینے کے پانی سے بھی بچارے محروم ہے ان کو پانی ملے گا پھر تین لاکھ اکر دادو کی زمین اس سے سہراب ہوگی اس کے بعد جو قدرتی وسائل ہیں ان کو انشاءاللہ صحیح طریقے سے ڈیولپ کرواؤں گا جس میں آئیلینڈ گیس ہے آئیلینڈ گیس سے جتنی آمد نہیں ابھی تک تیس سال سے اس کا کوئی ریکارڈ کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ پیسے کہاں گئے اور وہ کہاں کھرچ ہوئے اتنے میرے پاس ساری فگر سے میں اگر عوام کو بتاؤں گا تو عوام تو سوچنے فیلڈ اتنی تھی کہ وہ پورے پاکستان کی تیس سے پینتیس فیصد گیس سپلائی کرتے تھے تو اتنا ریوینی جنرلیٹ اس کے بعد دادو کے اندر میدنیات وسی تعداد میں ہیں سلفر ہے لائم سٹون ہے جبسم ہے قیمتی پتھر ہے کوئلہ ہے بہت سارے میدنیات ہیں اور زراد سے ہی ہمارا دلہ مالا مال ہے ساری فصلے یہاں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ہمارا کسان بیچارہ آج بھی آج بھی پسماندگی محرومیت اور بیچارہ اس کے پاس بھی کچھ کھانے کو نہیں ہے اور زمیدار بھی پریشان ہے مافیا یہاں اتنی بڑی ہوئی ہے ہر چیز میں مافیا ہے آپ جائیں آپ خاد لینے جائیں وہاں مافیا ہے بیچارے کو یوریا نہیں ملتی ملتی ہے تو بلیک پہ بھی نہیں ملتی مطلب آپ ڈبل پیسے دے رہے ہیں تب بھی نہیں مل رہی یہ حالات ہیں پھر یہ ملک کے مالکان کے پاس جاتے ہیں گنہ لے کے یا پھر گورنمنٹ سینٹرز پہ جاتے ہیں گندم لے کے تو وہاں ان کو ان کے ریٹ نہیں ملتے تو یہ جب یہ چیزیں ساری ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے عوام کے اندر مایوسی آجاتی ہے تو مایوسی کے بعد پھر آپ دیکھ رہے ہیں کچھ بھی یہاں پہ آویلیبل نہیں ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں جب میں لوگوں کے حالات ابھی دیکھ رہا ہوں گاؤں میں جا کے تو یقین کریں ہم سب کے لیے یہ لمحے فکری آئے اور مجھے تو رونا آ رہا تھا کہ میں لوگوں ان کے ساتھ جب بات کر رہا تھا اپنے مسئلے بتا رہے تھے یار ان کے پاس جو جو ان کا یونین کاؤنسل کا جو چیرمن ہے وہ ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھتا ہے تو آپ سوچیں تو یہاں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا وہ کہاں جائیں بتائیں آپ بتائیں آپ بھی رہ رہے ہیں لوگ آپ کو بھی بتاتے ہوں کہ چیزیں آپ خود ابھی بھی سروے کر رہے ہیں لوگ کہاں جائیں بیچارے کس کو کہیں تو یہ سارے جتنے مسئلے ہیں انشاءاللہ ان کو محل کروں گا جی بلکل اینے دو سو اٹھائیس پر آزاد منوار محمد عمران خان کی اپنے گفتگو ملائزہ کی جن کا کہنا ہے کہ زلہ دادو اینے دو سو اٹھائیس دادو جو ہی قدرتی وسائل سے تو مالا مال ہے لیکن اس وقت مسائل کا گھر بنا ہوا ہے اگر عوام نے انہیں موقع دیا تو عوام کی تقدیر وہ بدل دیں گے جی